ناظرین پیپلز پارٹی تبدیلی سرکار خلاف اسلام آباد نا لانگ مارچ جو اعلان کرے چھڑے ہو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ملک میں عام چونڈو کرائن جو مطالبو کنے چواہے تا لانگ مارچ جی شروعات ستا بھی فیبر وریتے مزار قائد کھاتی لی لاہور میں سینٹرل ایگزیکیٹو کامیٹی جا جلاس خان پوئے میڈیا سانگال آئیں دے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وفاقی سرکار خلاف اسلام آباد نا لانگ مارچ کرنے جو اعلان کی ہو این ملک میں شفاف چونڈو کرائن جو مطالبو کنے چود لانگ مارچ جی شروعات ستا بھی فیبر وریتے مزار قائد کھاتی دی ملک بھر میں پیٹرول کی بھرتی ہوئی مہنگائی پہ پاکستان پیپلز پارچی نے ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج کیا تھا مہنگائی کے خلاف اس کے بعد احتجاج ہوا تھا گیس کے بہران پہ ملک بھر میں احتجاج ہوا تھا ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج ہوا تھا پھر ستائیس دیسمبر کو تاریخی اجتماع گری خدا بکس میں جمع ہوا تھا جو نہ صرف ہمارا شودہ کو سلام کرنے آتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارچی کی حمایت کرتے ہوئے اور اس حکومت کو رک کرتے ہوئے جمع ہوا تھا اور پھر ہمارا سینٹرل ایزیکیٹیف کمیسٹری کی یہ اہم فیصلے کیے کہ ہم نے اب اپنا جو یہ جی تو جہد ہے ہمارا جو پروٹیسٹ کا فلسلہ ہے یہ اب نیا فیز میں داخل ہو جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلامباد تک انشاءاللہ تعالیٰ ستائیس فیبری کو مزارک آید سے شروع ہوگا اور ہم اسلامباد ہر صورت میں ہر حالت میں پہنچیں گے اور اپنے مطالبہ پاکستان کے عوام کے دنیا کے سامنے رکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس دن پہ یہ منی بجٹ جس کو ہم نے رد کیا ہے جو عوام دشمن بجٹ ہے عوام کے جیب پیٹ پہ ڈاکا ہے اس کا ہمیں سسپیشن ہے کہ اس کو زبردستی پاس کروانے کے ارادے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس کی برپور مخالفت پارلمان کے اندر کرے گی مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ہم اپنے سارے جو نیشنل اسیمبلی اور سیند کے ممبران ہیں ہمارے دوست کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں عوام کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ جب اس دن پہ جب منی بجٹ پہ ووٹنگ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلمان ہاؤس کے سارے ہم نے حرطال ہوگا ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم اپنے فل فورس میں اس کے خلاف ووٹ بھی کریں اور عوام کو بھی گالدنائس کریں عوام کو بھی اس پروسیس میں انگیج کریں کہ ہم سب نکل کے اس حکومت کے معاشی پالیسیز کے خلاف جدو جہد کریں پی پی چیئرمن پابندی مرحل تنظیم تحریک تالبان سانگو جنگالن ملک میں گاٹے ٹوڑ مہنگائی ہمارا معاشی خود مختاری پہ صوبہ کیا گیا ہے عالمی اداروں کے سامنے ہم جوگ چکے ہیں اور جو یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان پہ بابندیاں لگائے جا رہے ہیں جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایس کو جواب دے تو ہوں گے مگر نہ ہمارا پارلمان کا اور نہ ہمارا جوڈیشل نظام کے جواب دے ہوں گے اس کا ہم ریگل چیلنج پہ کام کر رہے ہیں اس طریقے سے اس نہ لائق نہ اہل حکومت کو ہم پہ مصلف کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم ایک دن بھی زیادہ اس مشکل میں اپنے عوام کو نہیں جوڑ سکتے ہیں ہم اپنے کسانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھرے ہیں اور ہم ڈسٹرک لیولز پہ کسان ریلیز کے اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی دیویجنل لیول پہ ہمارا یہ بک یہ حتی کے بعد جو ہے کسانوں کے ایگر کلچر ٹرائسس پہ ہمارا کسان ریلیز ہوں گے اس حکومت کے خلاف اس معاشی بہران کے خلاف اس جمہوری صورتحال کے خلاف میردان میں نکلا ہوں اور میں پنجاب کے عوام سے پاکستان کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے ساپتے میں جد و جہد کروں گا میں محنت کروں گا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ویسے ہی چاروں صبحوں کے زنجیر بنے گی جگہ جگہ سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی نظر آئی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس ملک کو مشکل سے نکالا ہے انشاءاللہ تعالی آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اس نہ جائز نہ لائق نہ اہل حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے جہاں تک سپیکر کے خلاف اعدم اعتماد ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ایک طرف فارڈن فنڈنگ کیس کا رپورٹ کہ نان پاکستانیز کے دوسرے ملک شہریز کے بیرونے ملک کمپنیز جو کہ عجیب عجیب کمپنیز ہیں پتہ چلا اسی کرپشن کا جو پیسہ ہے وہ پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے اور امید ہے کہ ہمارا لوئرز جب اس کو دیکھیں گے اس سے بہت زیادہ اور نکلے گا واحد آدمی ہے ہمارا بیزدی آزم جو غریب نہیں امیر ہوا ہے مطلب 5,800% کا اضافہ خان صاحب کے انکم میں ہوا ہے خان صاحب خود امیر ہو چکا ہے اور ملک غریب ہو چکا ہے